بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور نیدلین کے مابین دوسرا اوڈی ایمیج جاری ہے پہلے اوڈی ایمیج کی بات کر رہے تو پہلے اوڈی ایمیج میں پاکستان کی ٹیم نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور اس طرح نسیم شاہ اور حارس رعوب نے شاہین شاہ افریضی کی غیر موجود کی میں ان کی کمی پوری کی تھی اور آج دوسرا اوڈی ایمیج میں بھی نسیم شاہ نے انتہائی تباکن گینبازی کا مظاہرہ کیا اور نیدلین کے بلے بازوں کو کافی حد تک پریشان کیا دوستو آپ بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ شاندشاہ افریضی جب ٹیم میں ہوتے ہیں تو باقی کوئی ایسا گینباز نہیں ہوتا ہے جو شاندشاہ افریضی کا ساتھ دے مگر اس پار ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ حارس رعوب اور نسیم شاہ نے ذمہ داری کا مظاہرہ شروع کر دیا ہے اور وہ مخالب کیلئے خطرے کی گھنٹی بنے ہوئے ہیں دوستو آج دوسرے اوڑی ایمیج کی بات کر رہے تو نسیم شاہ نے ویزرے بیڈی سی کو کلین بول کیا جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ نے ایک اور وکٹ بھی حاصل کی مگر بدقسمتی سے انہوں بالتی مگر نسیم شاہ جس طرح کی گنبازی کر رہے ہیں انہوں نے سچ میں ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور اگر ایشیا کپ میں شانشاہ افریضی کا یہ احسار دے تو نسیم شاہ یقینی طور پر شانشاہ افریضی کی طرح مخالب ٹیموں کے لئے خطرناک ہوں گے آپ پائیوں کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے میچوں میں جیسے کہ پاک بارہ تاکرہ ابھی ایشیا کپ میں ہونے جا رہا ہے کہ نسیم شاہ اس طرح کی گنبازی اور اس سے بھی خطرناک گنبازی کر پائے گا یا نہیں اس حوالے سے کمٹسکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا